ٹھیک دے ہندو پکش اسی آکریتی ملی تھی اور اس کو ہندو پکش شیولنگ اور مسلم پکش فوارہ بتا رہا ہے ایک سال میں تمام اتار چڑھاو کے بیچ آکریتی کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکی ہندو پکش کے وکیل ہاری شنکر جین کے آویدن پر عدالت نے قطع تشیولنگ والی جگہ کو سیل کرنے کی آدیش دیئے ہم لوگ نے یہاں نوستان لیا ہے اور بابا سے آشربان مانگا ہے کہ جو ہم اے ایس آئی جانچ کی مانگ ہم نے کی ہے اور اس کو کورٹ میں آج دائر کرنے جا رہے ہیں اس میں مہادر ہمیں سفل بنائے ہماری مانگ یہ ہے کہ پورے پریسر کا اے ایس آئی جانچ کرایا جائے جس میں تین دنمت کے نیچے جو ہندو مندر کے شکھر ہیں اس کی جانچ ہو مہزید کی ویسٹرین وال کی جانچ ہو اور پورے پریسر میں جی پی آر سروے لگایا جائے جی پی آر ریڈار کے بعد اگر نیچے چیزیں ملتی ہیں تو فردر ایسکیویشن کی آرڈرز کیے جائے کاربن ڈیٹنگ کا ہائی کورٹ نے آرڈر نہیں کیا میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گا ہائی کورٹ نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا راستہ کلیر کیا ہے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جی پی آر سروے جو اے ایس آئی کی ریپورٹ تھی ہائی کورٹ سامنے وہ یہی تھی کہ ہم جی پی آر سروے کریں گے نون ڈسٹرکٹیو میتھرڈ سے ڈیٹنگ کریں گے جس میں پارٹیکل نہیں لیا جائے گا شیولنگ کا جو شیولنگ کے اوپر پانچ کھاچے بنے ہوئے اس کی جانچ کی جائے گی اس سے پتہ لگ سکتا ہے یہ چھیڑ شاڑ کب ہوئی ہے اور اگر جی پی آر کے بعد لگتا ہے کہ یہاں نیچے کچھ کنٹنٹ ہے تو پھر ایسکیویشن کیا جائے گا اور دیکھ اپڈیٹ کے ساتھ سنبادہ تھا سشانت ہمارے ساتھ جڑکے ہیں سشانت آپ کے پاس آنا چاہوں کی گیان ویابی پریسر میں ملے شیولنگ کو آج ایک سال پورے ہو گئے لیکن یہ بیواد پھر سے ایک بار اور بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے اب کیا ہندو پکش کی مانگ ہے اور کیا داخل کرنے جارے کون سی آچکہ داخل ہونے جارے گئے دیکھئے آج ایک سال پورے ہوئے ہیں ہندو پکش یہ مانتا ہے کہ شیولنگ کو ملے ہوئے اس لئے گیان ویابی پریسر کے ٹھیک بغل میں موشکر اندرشف مہادیو کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی گیان ویابی کی تصویروں کو لے کر کے یہاں پر بابا کا جلاوی شیخ کیا جا رہا ہے اور بابا کو پرسلی کیا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد وہاں پر پوجن اٹھن ہو سکے جہاں تک بات کرے یاچکہ کی تو آج ایک یاچکہ داخل کر رہے ہیں وشتو جین اور وادی مہیلائیں مل کر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باقی گیاناپی علاقے میں جو مندر ہے جو علاقے ہیں ان کا بھی جو ایسائی سروے ہونا چاہیے اس سے پوری طریقے سے صاف ہو جائے گا کہ آخر وہاں پر کس طریقے سے ہندو مندروں کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے اس سمیں آپ یہ ایکسکلوسیو تصویر دیکھ رہے ہیں گیاناپی مندر کے ٹھیک پاس سے جہاں پر گیاناپی میں جو شیولنگ پرابت ہوا جو ہندو پکش گھاتا ہے ان شیولنگ کے تصویروں کو لے کر کے یہاں پر پوجن ارچن کیا جا رہا ہے آج ایک سال پورے ہونے پر تو دوسری طرف آج ایک یاچکہ داخل ہو رہی ہے جہاں پر گیاناپی کے پورے علاقے کو سروے کرائے جانے کی اپیل کی گئی ہے ایسائی کے دوارا تاکہ پتا چل سکے کہ پورا کا پورا جو پریشر ہے وہ کس طریقے سے ہندو چندوں کو درساتا ہے اور ہندو دیوی دیوٹاو کے جو پچن ہیں وہاں پر موجود ہیں اور یہ وہ تصویر ہے جہاں پر پورا بنارس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بنارس کے وہ لوگ کی ہیں جو گیاناپی سے جھلو ہوئے ہیں وہ یہاں پر گیاناپی میں ملے شیولنگ کی تصویروں کو لے کر کے مجھ کے اندرشون مہادی جو کی گیاناپی کے بغل میں ہے وہاں پر پورا اچن اور جلاوشے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اب وارانسی میں آج ایک سال پورے ہونے پر جہاں بابا کا جشن کا محول ہے تو وہی لوگوں کی کامنا ہے کہ جلد سے جلد اس مندر میں پورا اچن ہو اور یاچیکہ کے مادیم سے پورے گیاناپی کا بھی سروے ہو سکے آج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہاں پر پورا اچن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے بھی کہ وہ کس طریقے سے آج کس دن کو مانتے ہیں اور اس مندر کی خاصیت آپ کو بتا دے آپ دیکھیں یہاں پر سکے لگے